خوبصورت جنگل خوبصورت پہاڑ اس موکی مانٹین تفریحی علاقہ پکنک کا علاقہ گھومنے پھرنے کا علاقہ انسان اپنے گھر سے اپنے ایک محول سے اکتا جاتا ہے جب ہم اور آپ ایک جگہ رہتے ہیں تو بالکل انسان کی فطرت ہے کہ انسان اکتاحت بوریت کا شکار ہو جاتا ہے یک ثانیت کی وجہ سے اسی لیے وہ اپنے گھر سے اپنے محلے سے اپنے شہر سے اپنے ملک سے اپنے علاقے سے اپنے کمیونٹی سے باہر نکل کر کے اپنے ٹائم کو گزارنا کچھ وقت کو گزارنا چاہتا ہے تاکہ انجوائی کر سکے اور دوبارہ اس کے روح اور جسم کا رشتہ مضبوط ہو جائے ایک نئے امنگ نئے جوش نئے جذبے کے ساتھ انہی خیالوں کے پیش نظر ہم بھی شکاگو سے اس موکی مانٹین کبھی چلے آتے ہیں تاکہ ہمیں ہمیں بھی جسمانی اور روحانی خیالی طور پر مضبوطی حاصل ہو اور یہی وجہ ہے کہ ہم سیکرو فٹس اوپر بلکہ ہزار فٹس سے زائد سولہ سو فٹس سے زائد اوپر بلندی پہ ہم دیکھیں اتی بڑی گاری کو لے کر آئے ہیں جہاں عام طور پہ چھوٹی گاری کا آنا مشکل ہوتا ہے لیکن جن ملکوں کے حکمران سیاستدان وہ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں اداروں پر وہ ملک ترقی کرتا ہے وہ ادارے ترقی کرتے ہیں وہ ملک کے عوام ترقی کرتے ہیں وہ ملک کے عوام خوشحال رہتے ہیں وہاں دنیا کے لوگ آتے ہیں ٹورزم فروغ پاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو کرنسی ملے آپ کے روزگار ہو آپ کی دنیا کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو یہ دنیا کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے بہت خوبصورت یہ مومینوں کے لیے دنیا کو تخلیق کیا ہے ہم اور آپ اگر اس تخلیق سے اس کریئیشن سے فائدہ اٹھائیں تو اچھی بات ہوگی حکومتیں ٹھیک ہیں نہیں کرتی آپ اپنے اپنے ملکوں میں دیکھیں جن ملکوں کے ادارے اور سیاستدان ملک کی ترقی کی فکر کرتے ہیں عوام تو بچاری ایک بھیڑ ہے اس کو جدر حقاؤ ادھر چلے جاتے ہیں عوام کا بس عوام پیچھے رہتی ہے قیادت دراصل سیاستدان کرتے ہیں اور ملک کو چلانے کے لیے ملک کی تمام ادارے کرتے ہیں دیکھئے اس اتنی پہاڑوں کی بلندی پہ ہم بیٹھے ہیں اپنے کیبن میں آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجئے آپ کو روڈ دیکھئے کہیں پہ کوئی کچھرا پھکتا ہوا گرتا ہوا نہیں نظر آئے گا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں کچھرا اٹھانے والے جو منسپل کے ادارے جو ہوتے ہیں بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور قانون سازی کی گئی ہے اور اس قانون سازی میں ہر آدمی کا حصہ ہے مگر جن لوگوں نے قانون سازی کیے دراصل وہ عوام نے کی ہے چونکہ عوام نے ووٹ دیا اور عوام کے جو لیڈر ہیں قائد ہیں وہ آنے کے بعد انہوں نے اقتدار پہ آنے کے بعد اپنی بچاؤ اپنے مال کمانا اپنے بچوں کی ترقی نہیں بلکہ عوام کی ترقی اور ملک کی ترقی کی فکر کی اسی لیے قانون سازی وہی قانون سازی کی جس سے عوام کو فائدہ ہو وہی قانون سازی کی جس سے ملک ترقی کرے ملک سٹرانگ ہو چونکہ ایک بڑی فسیدی سی بات ہے ہمارا گھر مضبوط ہوگا تو ہم محفوظ رہیں گے سیاستدان بچارے چونکہ انڈیپنڈنٹ عام طور پر نہیں ہوتے یہ بات کہنے کے لیے نہیں ہے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بیچارے سیاستدان کس حد تک کیپیبل ہیں اسکل ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود اچھے خیالات کر رکھنا تو بری بات نہیں ہے نا ہم یہ خیال کرتے ہیں ہم یہ اچھے خیال خسن زنگ کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا کوئی ایسا سیاستدان کسی طرح سے بھی آ جائے یقیناً وہ عوام میں تو مقبول ہوتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتا اس کی وجہ بے شمار ہے انٹرنیشنل پریشر ہے مفاد پرست لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور پھر اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے پہنچاتے کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو آپ کے دوست نہیں ہیں آپ کی ترقی نہیں چاہتے ہیں آپ کے ملک کو اسٹیبل نہیں ہونے دیکھنا چاہتے ہیں وہ پھر آپ کو ترقی کرنے نہیں دیتے اب شروع میں تو آپ کو مزے آتے ہیں چونکہ آپ ان سے پیسے لیتے ہیں آپ ان کے پیسے سے ان کے ٹکٹ سے ان کے ملکوں میں گھومتے ہیں آپ کے بچے ان کے ملکوں میں پڑھتے ہیں آپ لوگ ان کے ملکوں میں کاربار کرتے ہیں پھر آپ بلیک میل ہونے لگتے ہیں پھر ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہاں اپنے ذات کے لیے جو کر رہے ہیں آج تک وہ کرتے رہتے ہیں چاہتے بھی ہیں کہ ملک کے لیے کچھ کریں لیکن نہیں کر سکتے ہمارے ملکوں میں بھی اس سے کم خوبصورتی نہیں ہے چونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے یہاں بغیر کسی دسکرمنیشن کے تاثب کے اقربا پروری کے میں یہ کہوں گا کہ دنیا کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے عوام انسان کے لیے عام انسان کے لیے تو ان خوبصورتی کومنٹین کرنا انسانی ہاتھوں کا کام انسانی نیت کا کام ہے اللہ تعالی ہم سے نیک کام لے اللہ تعالی آپ سے آپ اور ہم بے بس ہیں یقینت مگر خوش نظن کے ساتھ ہم اچھے خیالات کے ساتھ نیک دعاوں کے ساتھ نیک تمناوں کے ساتھ جیتے نیجے آلاتراتے نوارا موسیقی موسیقی